اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فراجہم کاشن بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کتاب ملاقات با امام الزمانہ کی جلد نمبر دو کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر فور کے ساتھ پیج نمبر ہے ففٹی سکس اور ہیڈنگ ہے عشق و علاقہ و تشرف حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی خدمت میں امام الزمانہ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرنے کے وسائل میں سے ایک یہ ہے کہ آن حضرت کے ساتھ عشق و محبت ہو اگر آپ کے لئے ممکن ہو تو آن حضرت کی شان اور مقام کے مطابق محبت کریں جتنی زیادہ محبت کرو گے اتنا ہی ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف یقینی ہوگا شاید آپ یہ کہیں کہ جس قدر بھی محبت کریں وہ ان کے مقام اور شان سے کم ہی ہوگی میں جواب میں کہوں گا کہ درست ہے لیکن اگر محبت خالص ہو یعنی خدا اور آن حضرت کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ ہو اور تمام محبتیں جو غیروں کے لئے ہیں انہیں ایک جگہ ایک کھٹا کیا جائے اور خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہوں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہو شریف جو مظہر خدا ہے کی بارگاہ میں متوجہ ہوں تو وہ خالص محبت کو قبول کرتے ہیں لیکن عاشق کو چاہیے کہ ایسے موقع پر بھی محبت میں قوانین اسلام کو نہ توڑے اسلام کی حدود میں رہ کر التجا کرے اس لئے کہ اگر ایسی صورت میں ملاقات امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہو شریف سے مشرف ہو تو بھی اس شخص کو منقرات سے نہیں کے لئے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کے لئے ہوگا اسلام کے آئین کے پاسداری کرتے ہوئے آن حضرت سے جو لطف و کرم کی توقع ہے اس کے تحت ہی زیارت سے مشرف ہوگا کتاب داستان ہائے شگفت کا مولف مرہوم حاجی مومن کے قول کی کچھ شرع کرتے ہوئے اس کی تقوی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے حاجی مومن کہتا ہے کہ مجھے جوانی کی ابتدائی ایام میں حضرت ولی العصر علیہ السلام کے ملاقات کا بہت شوق پیدا ہوا اور میں بے قراری کی حالت میں تھا آن حضرت کی زیارت کے شوق سے ہر کام کرنے کو تیار تھا جو ابھی ممکن تھا انجام دیتا تھا ایک دن ارادہ کیا کہ اب بھوک ہرتال کروں کھانا پینا اپنے لئے حرام قرار دے دوں اس طرح ملاقات کے شوق میں یہ اہد کیا کہ جب تک آقا کی زیارت نہیں ہوگی میں کوئی چیز نہیں کھاؤں گا اور نہ ہی پیوں گا یہ طبعی ہے کہ نادانی اور شدت شوق شوق زیارت میں یہ کام انجام دیا ہے آخر کار دو دن تک کوئی چیز کھانے پینے کی مو تک نہ لگائی تیسری رات کو استراری حالت میں جان کو بچانے کے لئے تھوڑا سا پانی پیا میں سردرک مسجد میں گویا غشی کی حالت میں گر پڑا آن حضرت کی زیارت ہوئی حضرت بقیت اللہ ارواہ نافدہ تشریف لائے اور مجھے سرزنش کی کہ تُو نے بھوک ہرتال کیوں کی اور اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالا میں تیری لئے کھانا بجواتا ہوں اسے تناول فرماؤں میں آن حضرت کے دل ربع کلام سن کر اور جمال مقدس کی زیارت سے مشرف ہو کر صحیح حالت پر آیا متوجہ ہو کر دیکھا تو رات کا ایک خلص گزر چکا تھا مسجد میں اور کوئی آدمی نہیں تھا اچانک میرے کان پر دستک کی آواز آئی میں مسجد کے دروازے پر گیا ایک آدمی کو دیکھا جس نے اپنے اوپر یوں آبا لی ہوئی تھی کہ اس کو پہچانا نہ جا سکے ایک تش تو مجھے دیا جو غیزہ سے پور تھا اور مجھے کئی بار فرمایا اسے کھاؤ لیکن کسی اور کو نہ دینا جب تش سے خالی ہو جائے ممبر کے نیچے رکھ دینا وہ شخص مسجد میں داخل ہوا میں نے تش کو ہاتھ میں لیا جب اس کو کھولا تو پلاو اور بریانی مرغ تھا اور اس قدر لذیذ تھا کھانا کہ میں اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتا دوسرے دن غروب آفتاب سے پہلے مرہوم آقای مرزا باقر جو اس زمانے میں صاحب عظمت لوگوں میں سے تھے میرے قریب آئے پہلے دن پہلے فرمایا کھانے والا برطن مجھے دو اور اس کے بعد کچھ رقم مجھے دی جو ایک تھیلی میں تھی پھر فرمایا آپ کو حکم ہوا ہے کہ اس رقم کو لے لیں اور اس مسجد سردرد کے پیش نماز کے ساتھ حضرت علی بن موسیر اللہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشجعوں اس سفر کے دوران آپ کو ایک بزرک شخص ملے گا اس سے بہت فائدہ حاصل کرو گے میں نے اس کی بات مان لی یہ رقم لے کر اس مسجد مذکور کے پیش نماز جناب آقای سید حاشم کے ہمراہ شیراز سے مشہد مقدس کی طرف روانہ ہوا جب ہم تہران سے گزر کر تہران سے باہر آئے تو ایک روشن ضمیر ضعیف آدمی نے بس کو روکنے کا اشارہ کیا بس اسپیشل تھی اور آقا سید حاشم کے اختیار میں تھا کہ وہ اس ضعیف آدمی کو سوار کرے جس طرح آقا مرزا باقر میرے مولا کی طرف سے دستور لائے تھے کہ مشہد مقدس کے راستے میں ایک بزرگ آدمی سے ملاقات ہوگی اس سے فائدہ اٹھاؤ گے اس ضعیف آدمی نے سفر کے دوران پر ارزش مطالب اور بہترین دستور العمل مجھے تعلیم دیے یہاں تک کہ میری زندگی میں آئندہ پیش آنے والے حالات سے بھی مجھے آگاہ فرمایا یہاں تک کہ مجھے فرمایا کہ کس کام میں تیرے لئے بھلائی ہے اور کون سے امور تجھے انجام دینے چاہیے اس نے سفر کے دوران مخلوط باہرام غزہ نہیں کھائی اور مجھے بھی فرمایا کہ گلیم نہ کھاؤ دسترخوان کے پاس تھا جس سے غزہ نکال کر دسترخوان اس کے پاس تھا جس سے غزہ نکال کے کھاتا تھا حالانکہ میں نے اس راستے میں غزہ تیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا مگر تازہ روٹی ہوتی تھی جسے وہ تناول فرماتا تھا تازہ سبز انگوروں کے ساتھ روٹی کھاتا تھا اور مجھے بھی دیتا تھا میں بھی کھاتا تھا اس زمانے میں پکی سڑکیں نہیں تھیں بسیں بہت آہستہ چلتی تھیں چند دن سفر جاری رہا اور خوب میری تربیت کی اور تسکیہ نفس کے لیے ضروری معلومات فراہم کی قابل تاجب بات یہ ہے کہ میری اپنی زندگی کے مطالق قائندہ ہونے والے جو واقعات اور حادثات بیان کی وہ رونما ہوئے ہیں جب قدم گائے حضرت علی بن موسیر اللہ علیہ السلام پر پہنچے تو مجھے ایک طرف علیدگی میں لے گئے اور فرمایا میری موت کا وقت قریب ہے میں مشہد مقدس بھی نہیں پہنچ سکوں گا لیکن تو اس سے خواہش کرتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے وہ کفن پہنانا جو اس وقت میرے پاس ہے اور میری جیب میں رقم موجود ہے اس سے میری تتفین پر خرچ کرنا حضرت سامن الحجد علیہ السلام کے مقدس سہن کے ایک گوشے میں دفن کرنا اور سید حاشم سے کہو کہ وہ میری تحجیز اور تکفین اپنی ذمہ داری میں لے میری نماز جنازہ وہ خود پڑھیں میں ان مطالب کو سن کر ڈر گیا اس نے کہا پریشان نہ ہو مطمئن رہو جب تک میں زندہ ہوں کسی کو کوئی بات نہیں بتائیں جو کچھ خداوند کریم چاہتا ہے اس پر راضی رہو جب رسیلہ سلام یعنی اس مقام پر پہنچے جہاں سے حضرت علی بن موسیر اللہ علیہ السلام کے مرقد متحر کا گمبد نظر آتا تھا بس کھڑی ہو گئی تمام ظاہرین نیچے اترے اور زیارت پڑھنے میں مجھول ہو گئے ہر ایک شخص زیارت کے شوق میں مجھول زیارت تھا ڈرائیور ظاہرین سے گمبد دکھانے پر رقم کا تقاضی کرتا تھا لیکن وہ ضعیف آدمی روشن ضمیر ایک طرف گوشے میں چلا گیا حضرت امام رضا علیہ السلام کہ گمبد اتھر کی طرف متوجہ ہوا سلام اور زیارت سفارہ ہونے کے بعد بہت گریہ کیا آسو بہانے کے بعد عرض کی آقا میں اس سے زیادہ لیاقت نہیں رکھتا کہ قبر شریف کے نزدیک آؤں پھر قبلے کی طرف پاؤں کر کے دراز کر کے اپنے اوپر آبا اوڑ کر لیٹ گیا اور دار الفنار کو چھوڑ کر دار البقا کی طرف چلا گیا دار الفنار کو چھوڑ کر دار البقا کی طرف چلا گیا میں آہو فریاد اور گریہ کرنے میں مشغول ہوا جب مسافرین اکھٹے ہوئے تو میں نے اس کی حالات سے آگاہ کیا تمام پریشان ہوئے اور بہت زیادہ گریہ کیا اس کے جنازے کو مشہد مقدس لائے اور سہن متحر میں دفن کیا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اس مقام پر چند نکات کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے اول یہ اگر انسان حضرت بقیت اللہ رواہ نفیدہ کے ساتھ بہت زیادہ جذبہ محبت کا اظہار کرے تو آہ حضرت اس کی حفاظت کرتے ہیں اگر تربیت کا محتاج ہو تو روشن زمی اور ضعیف آدمی سفر میں ہمراک کر دیتے ہیں سفر کا خرچ بھی دیتے ہیں تربیت کے لیے سفر بہترین موقع ہے اس کی تربیت کے لیے ایک بزرگ آدمی تفیق سفر ہوتا ہے تاکہ آئندہ ملاقات کے لیے اس میں زیادہ سے زیادہ صلاحیات پیدا ہو سکیں نمبر دو کبھی کبھی عام لوگوں میں ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جن کا حضرت بقیت اللہ اور واہنہ فیدہ کے ساتھ مستقل رابطہ ہوتا ہے جیسے کہ آقا مرزا محمد باقر حضرت ولی العصر علیہ السلام کی طرف سے حاجی مومن کے لیے کھانا لیا تھا سفر اختیار کرنے کا دستور لے کر آیا تھا رقم لے کر آیا تھا اس بنا پر عام لوگوں کو بھی معمولی نہ سمجھا کریں اس لیے کہ خدا کے دوست ان لوگوں ہی میں پوشیدہ ہوتے ہیں نمبر تین اللہ کی طرف چلنے والے کو چاہیے کہ ایسی غزہ سے اشتناب کرے جو حرام کے ساتھ مخلوط ہو اس لیے کہ اس قسم کے غزہ کانے سے اس کے اندر کا اثر ہوگا وہ شخص عوامر و نواہی کے مقابلے میں کمزور ہوگا ایک آمِ الٰہی کے پابندی کے پرواہ نہیں کرے گا اس لیے کہ روشن زمیر ضعیف آدمی نے حاجی مومن کو حکم دیا تھا کہ حرام کے ساتھ مخلوط غزہ سے اپنے پیٹ کو پر نہ کرو چہارم یہ کہ وہ قدمگاہ نشاپور کی طرف سو کلومیٹر کی سڑک واقع ہے ایک جگہ ایک پتھر ہے جس طرح مسجد الحرام میں مقامِ ابراہیم اس پتھر دو قدموں کے نشان ہیں لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ حضرت علی بن موسیٰ راللہ علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں میں اس جگہ کئی مرتبہ گیا ہوں وہاں گمبت بنا ہوا ہے سہن اور حرم مفصل ہے میں اس مقام پر کئی مرتبہ گیا تھا لیکن سنہجری چودہ سو چار قمری رجب المرجب کی ساتھ تاریخ تک بے توجہ ہی کرتا تھا یعنی میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ عوام نے خودی یہ مقام درست کیا ہے اور مزید اس کے لئے کوئی صحیح روایت یا مدرے کو ماخذ نہیں رکھتے مگر ساتھ رجب المرجب کو تہران جاتے ہوئے اول زہر ہم اس مقام پر پہنچے میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا نماز زہر کا اول وقت ہے اس لئے بہتر ہی ہے کہ اول وقت میں اسی جگہ نماز اداف کر لیں ساتھیوں نے میری بات مان لی بس کو قدم گاہے کے سہن کے ساتھ کھڑا کر دی اور ہم سہن میں داخل ہو گئے ایک کونے میں پانی کا چشمہ تھا کہتے ہیں کہ حضرت علی بن موسیر اللہ علیہ السلام کے عصہ کے اشارے سے یہ چشمہ جاری ہوا تھا میں نے وہاں وضو کیا اس نیت سے استفادہ نہیں کیا تھا کہ تبرکانی سے استعمال کریں اور جو لوگوں میں مشہور تھا اسے بھی صحیح نہ سمجھا تھا بلکہ وہاں اور پانی ہی نہیں تھا اس لیے وہاں وضو کر کے حرم میں داخل ہوئے اس موقع پر میں نے ایک سیاہ پتھر پر میری نگاہ پڑی جس پر قدم کے نشان تھے ان کے اوپر ایک قطع شیر لکھا ہوا تھا جو وہاں نزب تھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اس پتھر کو بوسا دیا اور عرض کی آقا جان اگر ہم آپ کے پاؤں کو بوسا نہیں دے سکتے تو آپ کے پاؤں کی نشان کو بوسا دے دیتے ہیں جس کے مطالق لوگوں میں مشہور ہے کہ جگہ آپ کے قدمگاہ ہے اگرچہ ہمیں علم نہیں کہ آپ کے قدموں کی نشان کس جگہ ہیں اس سے قبل چند مرتبہ اسی جگہ پہ حاضر ہوا تھا مگر اسے حقیقت نہیں سمجھتا تھا اس گزرے ہوئے وقت کو یاد کر کے روتا تھا بلاخر اس جگہ کو یہاں جہاں لوگ یہ احتمال دیتے تھے کہ امام آلی مقام کی قدمگاہ ہے عاشقوں کی طرح بوسے دیتا تھا یہاں تک کہ زہر کی نماز پڑھی نماز زہر کے بعد اچانک میری آنکھوں میں غنودگی سی آگئی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ وہی مقام جو ایک پہاڑ کے دامن میں واقع تھا ایک بیابان کے صورت میں تبدیل ہو گیا اسی پہاڑ کے دامن میں ایک چشمہ جاری ہے چشمہ آپ کی دائیں طرف ایک دہات ہے اس کے رہنے والے تمام افراد تمام دہات سے باہر ایک جگہ جمع ہو گئے اور حضرت علی بن موطلال علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں میں اس وقت متوجہ ہوا کہ اس مکان شریف کو اپنی اصل سابقہ حالت کی طرف لوٹایا گیا ہے اور مجھے وہ زمانہ دکھایا جا رہا ہے کہ جب سامن الحجج علیہ السلام اس بیابان سے گزر رہے ہیں اور یہ لوگ حضرت کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کھٹے اور یہاں آئے ہیں یہاں تک کہ امام علی مقام کی سواری اور جو لوگ ان کے امراتے نظر آتے ہیں ازدہاد کے لوگ امام علی مقام کو نہیں پہچانتے تھے شوق محبت میں گریہ اور چیخ و پکار بلند تھی پورے بیابان میں فرت محبت میں رونے کی آواز بلند تھی بہرحال میں دیکھ رہا تھا کہ آن حضرت محمل سے اترے اور لوگوں کا حجوم ہے امام کے اردگد حلقہ ڈالے ہوئے ہیں امام کے ہاتھوں پر بوسے دیتے ہیں آقا تشریف لائے پانی کا چشمہ چشمے کے کنارے اسی سیاہ پتھر کے پاس پہنچے جو چشمہ آب کے کنارے تھا امام علی مقام چاہتے تھے کہ اپنے پاس سے گرد و گبار دھوئیں ایک ضعیف آدمی جو غالباً ازدہاد کے بزرگوں میں سے تھا نہایت اسرار کے ساتھ بلکہ گریہ کرتے ہوئے عرض کرتا تھا کہ آقا اجازت فرمائے میں پانی ڈالتا ہوں اور اپنے پاؤں دھوئیں بہت ہی اسرار کے ساتھ اجازت ملی اپنے امام کی خدمت کی اور پھر اس پتھر کو اٹھا کر اپنے گھر لے گیا امام علی مقام جب توس چلے گئے تو لوگ سالہ سال اس کے پاس جاتے تھے اور اس پتھر کے ذریعے سے شفا طلب کرتے تھے شاید اس ضعیف آدمی نے اس پتھر کو یہاں نزب کر دیا تھا تاکہ لوگ اس پتھر کو بھول نہ جائیں اور پاؤں کی جگہ چونہ لگا دیا تھا جب امام علی مقام اس کے اوپر کھڑے ہوئے تھے شاید اس وقت اس پر نشان لگ گئے تھے بہرال اس کے بعد اہل بیت اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور ولایت رکھنے والوں نے اس بزرگ شخص کے گھر کو حرم و سہن میں تبدیل کر دیا تھا اور دربار سمجھ رکھا تھا شیعہ حضرات نے اس پتھر کو مقدس اور قابل احترام سمجھ لیا تھا جیسا کہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پتھر کو قابل احترام سمجھتے ہیں قابل کے سامنے مسجد الحرام کے وسط میں رکھا ہوا اور اس کا احترام کرتے ہیں اس کے ارد گرد سونے اور شیشے کا پنجرہ بنایا ہوا خداوند کریم نے قرآن کریم میں اس طرح ذکر فرمایا کہ وَاتَّخَذُوا مِمَّ قَوْمِ عِبْرَوْحِيمَ مُسَلَّ پس جب میں خواب کی حالت میں سے بیدار ہوا فکر کی کہ اگر یہ واقعہ صحیح ہو اور یقیناً صحیح ہے اگرچہ ممکن ہے کہ کچھ معمولی سی معمولی سی اس میں کمیہ زیادتی کی گئی ہو یہ سیاہ پتھر اس پتھر کی نسبت جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اور اسے یہ شرف ملا تھا کہ اس کا نام مقام ابراہیم ہو گیا افضل ہے اس لئے آیات قرآنی اور احادیث سے جو استفادہ ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات سے کامیاب ہونے امامت اور خلت کا لباس زیبے تن کرنے کے بعد خواہش کرتے ہیں کہ علی بن عبی طالب علیہ السلام یا حضرت علی بن موسیر اللہ علیہ السلام کے شیعوں تک پہنچتے ہیں اور مقام پر پہنچنے سے فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انبیاء کے درمیان ابراہیم علیہ السلام کو اس انداز میں یاد کرتا ہے اس بنا پر حضرت علی بن موسیر اللہ علیہ السلام جس قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فضیلت رکھتے ہیں اتنی ہی وہ سیاہ پتھر بھی مقامیں ابراہیم پر فضیلت رکھتا ہے پاچھوہ نکتہ یہ ہے کہ جو کچھ پہلی داستان میں ٹیلہ السلام کا نام لیا گیا ہے یہی مکان شریف وہ مقام ہے جب سابقہ ظاہرین اس جگہ پہنچتے تھے تو حضرت امام رضا علیہ السلام کے گمبد متحر پر پہلی مرتبہ نگاہ پڑتی تھی لہٰذا ڈرائیور زاہرین کو یہاں اتار دیتے تھے تاکہ گمبد متحر کو دکھائیں اور مسافرین زیارت کے شوق میں اظہار محبت کرتے ہوئے گریہ کرتے تھے اس اظہار محبت کا فائدہ پہلے پہل ڈرائیور ہی حاصل کر لیتے تھے اس حالت میں زاہرین کو کہتے تھے کہ گمبد نمائی کے دیں یعنی امام کے مرقد متحر کا گمبد دکھایا ہے اس خوشیم اپنی مرضی سے زاہرین ڈرائیور کو کچھ نہ کچھ رقم دے دیتے تھے پھر بعد میں گمبد نمائی کہتے تھے ڈرائیور رقمز لے کر دوبارہ مسافرین کو بس میں سوار کرتے زاہرین زیارت کے شوق میں رقم دیتے تھے اور اس طرح قرائے کی علاوہ بھی کافی رقم اکھٹی ہو جاتی تھی چھتا نکتہ یہ ہے کہ سابقہ داستان میں جو بیان ہوا ہے کہ روشن زمیر ضعیف آدمی نے اپنی موت کے خبر دی تھی یا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ممکن ہے کہ انسان اپنی موت کے زمانے سے اور وقت سے آگاہ ہو جائے جبکہ اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے کہ وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّرُ عَرْوِنْ تَمُوتُ سورہ لقمان کی آیت نمبر 31 اس کے جواب میں ہم ارز کریں گے کہ اپنی موت کی اطلاع دینا آئندہ زمانے سے تعلق رکھتی ہے اور بیدہ کا احتمال ہوتا ہے يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ جو بھی اطلاع ہوگی وہ سو فیصد یقینا نہیں ہوگی لیکن اگر موت کی خبر الہام یا وعدہ الہی کے ذریعے دی گئی ہو جبکہ یہ بھی خیال رہے کہ یہ دنیا مومن کے لئے زندان ہے اور یہ خبر اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے خدا اپنے وعدوں سے تخلف نہیں کرتا اس بنا پر اولیاء خدا سو فیصد موت کی خبر سے آگاہ ہوں تو فوق الذکر آیت کے منافی نہیں اس لئے سورہ لقوان کی آیت میں جو ارشاد الہی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی موت کی اطلاع مقام وقت کی اطلاع اخبار الہی کے بغیر دینا یعنی انسان کو خدا وحی یا الہام کے ذریعے متعلق نہ کرے بلکہ وہ خود راہ خدا کے علاوہ باقی مختلف طریقوں سے موت کی خبر دے میں نے کالم دین سے مسجد گوھر شاد میں سنا وہ مجلس پڑھتا تھا اس کا نام حاجی شیخ اسماعیل ترک تھا ایک دن اس نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ میں ایک ماہ کے بعد جمعیرات کو انتقال کر جاؤں گا میں نے تاریخ کو نوٹ کر لیا لیکن بعد میں بھول گیا اس ماہ کے بعد مجھے خبر ملی کہ آقا شیخ اسماعیل ترک دنیا سے چلے گئے میں نے جو تاریخ لکھی تھی فوراں اسے دیکھا واقعا وہی دن تھا جبکہ انہوں نے مجھے نشاندہی دی تھی اسی طرح میرے والد نے والد بزروار نے فوت ہونے سے دو ہفتے پہلے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ کس دن دنیا سے جائیں گے اور میں نے پوری وضاحت کے ساتھ کتاب پرواز روح میں ان کا واقعہ درش کیا ہے نیز قابل اعتماد افراد نے حاجی مومن مذکورہ سے قول نقل کیا ہے کہ شیراز میں میں نے لوگوں سے سنا کہ سردزق مسجد کے کمروں میں ایک کمرہ ایک شخص بنا میں سید علی خوراسانی رہتا تھا اور ہمیشہ عبادت میں مشہول رہتا تھا فوت ہونے سے ایک ہفتے قبل مجھے فرمایا آئندہ شب جمعہ میں سہری کے وقت دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا شب جمعہ آپ میرے پاس آئیں مجھے آپ سے ایک کام ہے میں شب جمعہ اس کے پاس گیا سید علی خوراسانی نے چولے پر دودھ رکھا ہوا تھا دودھ دو گلاس دودھ اس نے خود پیا باقی مجھے دیا اور فرمایا سے پیو میں نے وہ پی لیا پھر اس کے بعد مجھے فرمایا کہ میں آج کی رات فوت ہو جاؤں گا میری تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ آقا سید حاشم اس مسجد کے پیش نماز کے ذریعے سے ادا کی جائے گی دوسرے دن فلا شخص آئے گا میرے کفن کے پیسے دے گا مگر آپ قبول نہ کریں لیکن اگر حاجی جلال قطع رقم دے تو اس سے لے لیجئے گا اور اجازت دیں کہ میرا کفن دفن میرے مال سے کریں جب مجھے یہ وسیعتیں کر چکا قبلے کی طرف مل کر کے بیٹھ گیا قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگا سہری کے وقت تک وہ قرآن کریم پڑھنے میں مشغول رہا میں بھی اس کے پاس ایک طرف بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا اچانک وہ قبلے کی طرف ٹک ٹکی لگا کر دیکھنے لگا اور تیزی کے ساتھ سو مرتبہ السلام علیہ کے جدہ پڑھا پھر نہایت عدب کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا اس کے تھوڑی دیر تک آئیم میں معصومین علیہ السلام کی خدمت میں اظہار عقیدت کرتا رہا پھر اس کے بعد قبلے کی طرف اپنے پاؤں پھیلا دیئے اور ترتیب کے ساتھ کہتا تھا یا علی یا مولا البتہ مولا سے اس کی مراد حضرت بقیت اللہ اور واہنہ فدہ علیہ السلام تھے اور مجھے فرمایا اے جوان میرے چہرے کی طرف نگاہ نہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ڈر جائے اور اب آرام اور سکون حاصل کر لوں گا اپنے جد کے پاس جا رہا ہوں اس وقت اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور خاموش ہو گیا اور ایک لہزے میں دنیا سے چلا گیا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کریں حکایت نمبر پیج نمبر سکسٹی ایٹ ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کے ساتھ محبت گویا خدا کے ساتھ محبت ہے انسان کی حمیدہ صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اولیاء خدا کے ساتھ محبت ہو بالخصوص حضرت بقیت اللہ ارواحینا فدہ کی محبت جس قدر انسان کی محبت حضرت ولی العصر علیہ السلام کے ساتھ زیادہ ہوگی اتنی ہی انسان کی انسانیت کامل ہوتی جائے گی اس لئے حضرت کے ساتھ محبت کرنا گویا خدا سے محبت کرنا ہے زیارت جامعہ میں ارشاد ہے من احبکم فقد احب اللہ یعنی جس نے بھی آپ سے محبت کی پس اس نے خدا سے محبت کی اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللذین آمنوا اشدوا حب للہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں انہیں ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے شاعر کہتا ہے ایم حبت اذ محبت ہا جد جد است خبی محبوب خدا خب خدا است شہر رہ کے سن رسیدہ لوگ لوگ اس آدمی کو جانتے ہیں جو جوتوں کی دکان کرتا تھا ہجری 1365 میں فوت ہوا بہت سی کرامات کا مالک تھا اللہ تعالیٰ کے دوست اللہ تعالیٰ کے دوست اس کی دکان پر جاتے تھے تاکہ اس کی خدمت میں بیٹھ کے معنوی استفادہ حاصل کر سکیں اس شخص کا نام اشہدی امام علی قفق قاضی تھا حجت الاسلام آقا شیخ محمد شریف رازی خود بہت سی کرامات نقل کرتے ہیں وہ خود اس مرد بزرگ کو اچھی طرح جانتے تھے حضرت بقیت اللہ روح الفیدہ علیہ مسلم کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ اگر کوئی شخص صرف ایک گھنٹے اس کے پاس بیٹھ جاتا تو وہ انسان اس کی صحبت کے اثر سے بدل جاتا اور اس عشق و محبت کا درس حاصل کر لیتا جو کسی مدرسے میں نہیں پڑھایا جاتا تھا اس کی امتیازی حیثیت یہ تھی کہ اچھے روحی انسانی صفات کا مالک تھا اپنا خود تذکیہ نفس کیا ہوا تھا اور اپنی ذات سے حیوانی صفات دور کر رکھی تھیں جوتوں کی دکان میں جہاں تخت پر بیٹھتا تھا وہیں ایک چمڑے کا ٹکڑا بچھا ہوا تھا اور وہیں اس پر بیٹھتا تھا جس قدر بھی اسے لوگ رقم دیتے تھے وہ اس چمڑے چمڑے کے نیچے رکھ دیتا تھا جب کوئی آدمی سے رقم طلب کرتا تھا تو وہ اس چمڑے کے نیچے سے نکال کر دے دیتا تھا اس کے دوست کئی مرتبہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ دیکھیں کس قدر رقم وہ نیچے رکھتا ہے کتنی مقدار میں نیچے سے اٹھاتا ہے کئی مرتبہ دوستوں نے مشاہدہ کیا کہ آمدن سے خرچ زیادہ ہے یعنی جتنی رقم نیچے رکھتا ہے اور جتنی اٹھاتا ہے دس برابر فرق ہے یعنی اگر ایک دن کی آمدن سو روپیہ ہے تو جو چمڑے کے نیچے رکھی ہے تو ہزار روپے وہاں سے اٹھا کر لوگوں کو دیا کرتا ہے آقای شیخ شریف رازی کہتے ہیں کہ ایک دن وہ کسی کام کے لیے دکان سے باہر گیا اور میں نے اس تخت پر چمڑے کے نیچے دیکھا تو ایک آنا بھی موجود نہیں تھا وہ کئی بار حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور لوگ اس کے واقعات مفصل بیان کرتے تھے چونکہ وہ قابل اعتماد نہیں تھے اس دیئے ان کو تفصیل کے ساتھ نہیں لکھ سکا لیکن یہ مسلم بات ہے کہ امام علی قف قاضی ان کے اشخاص ان اشخاص میں سے تھا جو آن حضرت کے خدمت میں پہنچے ہیں اور آن حضرت کے مقدس وجود سے کافی مقدار میں استفادہ حاصل کیا ہے ایک دن ہمارے استاد مرہوم حاجم اللہ آقا جان زنجانی رحمت اللہ علی شہزاد عبدالعظیم علیہ السلام کی زیارت کے لئے شہر رے تشریف لے گئے راستے میں گزرتے وقت اس کی دکان کے سامنے گر پڑے دیکھا دکان دار فوراں دوڑ کر نکلا اور معظم لے کو بغل میں لے لیا اور بوسا دیا استاد مرہوم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو امام علی قفقازی نے عرض کی حضرت بقیت اللہ رواہن فدہ کا دیوانہ ہوں اور اپنے محبوب مولا کی بو تجھ سے محسوس کر رہا ہوں ملا حاجی آقا جان نے فرمایا درست ہے جب دیوانہ کسی دیوانے کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے انہوں نے فرمایا انہوں نے وہاں ہی ایک دوسرے ایک ساتھ دوسری کر لیو کئی کئی گھنٹے کئی کئی دن تنہائی میں عشق و علاقہ معرفت اور محبت حضرت ولی العصر علیہ السلام دل میں لیے ہوئے بیٹھتے اور آپس میں گفتگو کرتے اور اس جملے پر عمل کیا بیع سوتا دلان گرد حم آئیم خداوند کریم ان دونوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے الہی آمین مرحوم مشہدی امام علی نے ایک مرتبہ ملاقات کے دوران عرض کیا آقا اگر آپ کا ظہور ابھی دور ہے تو مجھے دنیا سے اٹھا لو اس لیے کہ اس سے زیادہ فراق کی طاقت نہیں رکھتا لہذا اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ موت کی خبر دی اور وہ پندرہ رمضان المبارک سن تیرہ سو پیسٹھ ہجری قمری اس دنیا کو چھوڑ کر دار البقاء کی طرف چلا گیا شہر رہ میں قبرستان سید اختران میں دفن ہوا اللہ تعالی اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے الہی آمین اور پروردگار ہم سب کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے ہماری روحانیت اور مانویت میں اضافہ فرمائے اور ہمیں بھی سچا امام زمان علیہ السلام کا عاشق بنائے اور حقیقتا ہمیں بھی امام کی معرفت عطا فرمائے انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ ہم پیج نمبر سیوینٹی ٹو سے اگلے پارٹ میں کریں گے اور ہیڈنگ ہوگی سرچشمہ ولایت سے معرف حق مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ